بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیئر سٹوریس اسلام علیکم آج ہم نیسٹ ویکچر ہیں ہمارا سی فور سیکل اور ہی جو سی فور سیکل ہے یہ سی فور پلانٹس کے اندر ہوتا ہے اور اس سیکل کو سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے سی فور پلانٹس کی جو لیف کی اناٹمی ہے اس کو سمجھ لیں جی جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ سی فور سیکل سمجھنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ میں نے پورا لیف کا انٹرنل سٹرکچر ڈرا نہیں کیا جس آپ کو سمجھانے کے لئے لیف پلانٹس کے لئے یہ بسکولر بندل جو بلیک کلر کا سرکل اندر شوکی ہے یہ بسکولر بندل ہے سی فور پلانٹس کی لیف اناٹمی کا اناٹمی برا کی ہے لیف کی انٹرنل سٹرکچر ڈرا کی ہے جس میں یہ شوک کیا گیا ہے کہ یہ بسکولر بندل ہے یعنی زائلم اور پلوئن ہیں اور اس کے بعد باہر دیکھیں یہ والا ایک سرکل میں نے شوک کی ہے یہ انر رنگ ہے اور یہ باہر والا ایک اور سرکل شوک کی ہے جس کو آرٹر رنگ کہتے ہیں جو انر رنگ ہے یہ جو سیلز ہیں ان سیلز کو کہتے ہیں بندل چیت سلز اور یہ جو بہر والا سرکل ہے آرٹر رنگ ہے ان کو کہتے ہیں میزو فیل سیلز جو بندل چیت سلز ہیں یہ آپس میں کمپیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک پسی کی بہت بڑی ہوتے ہیں جبکہ میزو فیل سلز ہیں اچھا اب لیکس دیکھیں جو بندل چیت سلز ہیں جو انر رنگ ہے اس بندل چیت سلز کے اندر یہ ان کے اندر سٹارچ زیادہ مقدار بھی ہوتی ہیں اور جو کلوروکلاس کے اندر جو گرینہ ہوتی ہیں وہ لیگ ہوتے ہیں میرے کہ گرینہ اپسنٹ ہوتے ہیں جو بہت فیو کونٹیٹی میں ہوتے ہیں جبکہ میزو فیل سلز ہیں اس میں جو کلوروکلاس ہوتا ہے اس پر گرینم موجود ہوتے ہیں کلوروکلاس کا سٹرکچر تو آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے جس میں گرینم تھائلہ گائٹن برین اور ساری چیتیں آپ نے بڑی تھی لیکنین کلوروکلاس میں باضی ہے یہ بندل سلز ہے سارلپریکنہ کلوروکلاس جگرینم وہ سٹourز جاتے ہیں لیکن اس میں سٹارچ اس قررینر بھی ہوتی ہیں جبکہ میزو فیل سلزے ہیں جیوروکلاس میں گرینم موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو سی فور کلوروکلاس ہوتا ہے جو کلوروکلاس ہوتا اس وجہ سے بچہ juge ممتے ہوتا ہے جان وکنسو ہے لیکن کچھ پرانٹس ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں اس طرح ہی ارائیمنٹ نہیں ہوتی اور یہ جو ارائیمنٹ ہوتی ہے اس کو پرانس اناٹمی کہتے ہیں تو کچھ پرانٹس سپیشیس سی فور کی ایسے ہوتی ہیں کہ لوڈیسٹک بندل شیف یہ فلوڈ فیٹ بیکیول ڈیوائیڈ سیلس انٹو ٹو سپریٹ ایڈیا ان سیلس ان سپیشیس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک سل ہے تو اس سل کے اندر بھی ہے ایک لارج ریکیول ہوگا اور جی لارج ریکیولی اس سل کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا ان کے کام دسیط رہی کر دے گا کہ جس طرح سے بندل شیف کا ایک الگ ایریا بان رہا ہے اور میزو فیل سل کا الگ ایریا بان رہا ہے تو اُن پرانٹس کے اندر کیا ہوگا کہ اس ایک ہی سل کے اندر دو کمپارٹمنٹس باندے جائیں اور وہ کمپارٹمنٹس کون بنائیڈا بیکیول بنائیں گے اچھے اس کے بعد ذرہ دیکھیں اس کوئنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیسیٹھی پرانٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھوٹو سمسز کگڑکان پڑھتے وہ ان بندل شید سیل کے اندر ہوتا ہے یہ آپ روکو نہیں اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے اب ہم اس ڈیاغرام کی طرف چلتی ہیں اس ڈیاغرام کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے ایک میزو فیل سیل بنایا ہے یہ والا پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے بندل شید سیل بنایا ہے اور یہ آگے ویسکولی ٹیشو بنایا ہے ٹھیک ہے جی بلکل سیم اناٹھی کی ادھر والی یہاں پہ میں نے ڈراغ کر گیا ویسکولی ٹیشو اس کے بعد یہیں میزو فیل سیل ہیں اچھا اب ایر سے کاربن ڈیکسائید انٹر ہوگی تو سب سے پہلے سیل کون سا آئے گا کون سا رنگ آئے گا آوٹر رنگ آئے گا یعنی میزو فیل سیل آئیں گے جیسی ہی کاربن ڈیکسائید میزو فیل سیل کے اندر انٹر ہوگی تو سی تھی پلاٹس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ رو بسکو انزائیمز تھا جس نے کاربن ڈیکسائید کو فکس کیا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ رو بسکو کی بجائے پیپ انزائیمز ہوتا ہے پیپ کارباکسیلیز انزائیمز ہوتا ہے اور یہ پیپ کارباکسیلیز انزائیم جو ہے کاربن ڈیکسائید کو پیپ سے یعنی فاستو اینول پایروویڑ ایک تھی کاربن کمپاؤن ہے اس کے ساتھ کمبانن کرتا ہے اور اس کے ریزرٹ میں کیا چیز بنتی ہے ایکزائلو ایسیٹیٹ بنتا ہے اور ایکزائلو ایسیٹیٹ بھی ہے یہ فور کاربن کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسی فور سیکل ہے اور اسی ثری سیکل نہیں ہے کیونکہ یہ فرسٹ کاربن کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ فور نمبر کاربنس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ جو ایسی ٹیٹ ہے یہ فرطہ کرپرن ڈوجاتے ہیں میلیٹ میں اور میلیٹ میں فور کاربن کمپاؤنڈ ہے اور یہ میلیٹ پر کہہاں پہ ہو رہا ہے میسوفیل سےلز کے اندر ہو رہا ہے اور یہ جو میلیٹ ہے یہ فرطہل پھی ہے ترانسپورٹ ہو جاتا ہے لیکن در ہی بندل کچھ اندر ہے اچھا جب بندل کچھ اندر ہے یہ میلیٹ جاتا ہے تو یہاں کے دو طرح کی کوتھیدٹ بنتی ہیں ایک دیکھیں کاربن ڈیکسک بند رہی ہے اور ایک دیکھیں پیرو ویڈ بن رہا ہے تو پیرو ویڈ سی تری کا کمپاؤنڈ ہے جبکہ کارمن ٹھیکس ایک کمپاؤنڈ ہے یہ جو فور کارمن ٹھیکس ہے اچھا اب جو کارمن ٹھیکس ہے یہاں پہ بندل چیت کے اندر سٹور ہو گئی ہے اس بندل چیت سیلز کے اندر جو ہے کیلون سائیکل کی انزائنز ہوں گے اور یہی کارمن ٹھیکس ہے دوبارہ روبیسکو انزائنز اس کو کیپچر کرے گا اور روگلوزمس فاسپیٹ کے ساتھ اٹیج کرے گا کمپائن کرے گا یہاں فکس ہوگا اور اسی طریقے سے یہ کیلون سائیکل یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا جس طریقے سے آپ نے سی تری پناٹس کے اندر پڑا تھا تو یہاں سے شوگر سینفیسائز ہوں گی سکروز اور وہ شوگر جو ہے فردہ مسکولین ٹیشو کے اندر چلی جائے لیکن دوسری طرف دیکھیں مینیٹ نے پیرو ویڈ بھی تو بنایا نا یہ جو پیرو ویڈ ہے یہ بندل شیل سے تمہارا بیرک پناسٹر ہوگا میزو فیل سلس کے اندر اور میزو فیل سلس کے اندر یہ جب پیرو ویڈ آ جائے گا تو یہ پیرو ویڈ کیا کرے گا کہ ایک ایٹی پی کا مالکول اپنے ساتھ اٹیج کرے گا اور ایٹی پی کی مدد سے یہ پیرو ویڈ جو ہے روی جنلیٹ ہوگا انٹو پیپ بے فاسپو انول پیرو ویڈ میں اور یہ جو فاسپو انول پیرو ویڈ ہے یہ آپ ریڈی ہے نیکسٹ کارمنل آئکسٹ کے مالکول کو فکس کرنے کے لئے امید ہے یہ پاتھے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کیسے یہیں سی فور سیکل کے اندر بھی یہ پاتھے ہوتا ہے کیسے فور کارمنل کا فور بنتی ہیں اور کیسے میزو فیل سلس کے بندر شیل میں یہ ٹرنسٹر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ پوائنٹس اور بھی آپ سمجھیں دیکھیں یہاں پہ میں نے 1 لکھے 2 لکھے اب 1 کو میں نے یہاں پہ لکھتی ہے سائٹوپلاس اور 2 کو لکھتی ہے کلوروپلاس اور 2 جو 3 نمبر ہیں اس 3 کو میں نے یہاں پہ کلوروپلاس لکھتی ہے اب چلتے ہیں یہ نمبر 1 کی طرف یہ نمبر 1 ریکشن ہے یعنی کارمنل ٹیکسٹی جو پیٹ کے ساتھ کمبائن ہو رہا ہے اگزالو ایسیٹیٹ بنا رہا ہے جب اگزالو ایسیٹیٹ جو مصلے ہیں میزو성이 سیلزیٹ پر کلوروپلاسل اور اس کیے میریٹ جب ملیٹ میں جائے گا تو میزو فیل سیلز تھی بنڈل ٹیکس سیلز کے اندر جو ملیٹ میںGu کلوروپلاسل کے اندر جو ملیٹ جائے گا تو کلوروپلاسل پر ملیٹ جی پلتے ہیں اور پیوبیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا جونی ہے کہ یہ ایکشن کہاں پہ ہو رہے ہیں اچھا اب دیکھیں آپ لوگوں کے لئے میں یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ موسیفل cells کانسٹنٹلی پمپ کاربن ڈیکسائید into the neighboring bundle sheet cell in the form of mellate so the level of کاربن ڈیکسائید is higher as compared to oxygen so minimize the photorespiration so minimize the photorespiration اس کے dropway کو ختم کرنے کے لئے c4 cycle جو ہے c4 plants کے اندر جن start ہوا تھا اس کے minimize کرنے کے لئے تو یہاں پہ دیکھیں کہ چونکہ جب bundle sheet cells کے اندر کاربن ڈیکسائید کے لیوز زیادہ ہو جائے گا تو آٹومیٹی کے لئے البس کو انسائید ہوگا بجائے اس کے کہ اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو وہ کاربن ڈیکسائید کے ساتھ ہی کمبائن ہوگا اور اس صحیح سے کاربن ڈیکسائید وہ continue ہوتا رہے گا تو چونکہ یہ جو plants ہوتی ہیں یہ جب خاص کر کے جو جب high temperature ہوتا ہے یا drought condition ہوتی ہیں تو وہاں پہ اس c4 plants جو ہیں ان کی جو efficiency ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ temperature ہوتا ہے تو سومیٹا پہ کلوز ہوتا ہے سومیٹا پہ کلوز ہونے سے جو کاربن ڈیکسائید ہے وہاں پہ کاربن ڈیکسائید نہیں ہوگی تو اکسیجن کے لیول ہی ہو جائے گا تو اکسیجن کے لیول ہی ہو جائے گا تو اکسیجن کے لیول ہی ہو جائے گا تو اکسیجن کے ساتھ اپنا کیمیکل ڈیکشن کرے گا اس کو کمبائن کرے گا اور فوٹو ریسپریشن سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس c4 plants کے اندر کیا ہوگا کہ جو کاربن ڈیکسائید ہے وہ بندل شیٹ سیل کے اندر سٹور ہوگی میکسیمال مقدار بھی سٹور ہوگی تو یہ plants اگر سٹومیٹا کلوز بھی ہو جاتے ہیں تب بھی یہ کیمیکل ڈیکشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ c4 plants ایسے ہوتے ہیں جس میں بندل شیٹ سیل کے اندر نظر نہیں آتے لیکن ایک ہی سیل کے اندر ویکیول ہوتا ہے اور وہ دو کمپارٹمنٹ بناتے ہیں تو وہ جو کاربن ڈیکسائید ہے اس ویکیول کے اندر سٹور ہوتی ہے اور وہ کاربن ڈیکسیں کس طرح جوز ہوتی ہے جب سٹومیٹا کلوز ہو جاتے ہیں تو کاربن ڈیکسائید کرنے کے لئے وہ کاربن ڈیکسائید ہوتی رہتی ہے اور اس طرح سے یہ پرانسس کانٹیلیو رہتا ہے جس کی وجہ سے جو c4 plants ہیں یہ بہتر ہوتی ہیں ایس کمپیر ڈو c3 plants کے تو یہ دیکھ رہے بچوں یہ اوہرال آپ کا c4 سیکل تھا کہ کیسے جو ہے c4 plants کی ارائنگی کیسے ہوتی ہے لیف کی اور ان کے اندر کیسے ایکشن ہوتی ہے اور c4 plants کے اندر یہ ہے ویزر فرسل اور بندلشید سے دونوں اندوار ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھ لیں فکس بنا دیں تینکیو وریمچ آپ اس کو سٹیڈی کریں